آئیے آج میں آپ کو کچھ جھلکیاں دکھاتا ہوں پاکستان کے اس شہر کی جو بہت ساری وجوہات کی بنا پر پورے ایشیا میں انتہائی منفرد اہمیت رکھتا ہے بفاقی دار الحکومت اسلام آباد کے مغرب میں چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ اس پرسکون شہر کا نام ہے واہکینٹ یہاں کی آبادی لگ بھگ پانچ لاکھ نفوس پر مشتمل ہے اور یہ سطح سمندر سے چار سو اکھتر میٹر بلند ہے اس علاقے کا پرانا نام تو جلال سر تھا لیکن مغل بادشاہ جہانگیر کا جب اس مقام سے گزر ہوا تو وہ یہاں کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر پکار اٹھا واہ اس دن کے بعد سے اس جگہ کو جلال سر کے بجائے واہ کا نام دے دیا گیا انیس سو انچاس میں قیام پاکستان کے بعد اس شہر کی جانب خصوصی توجہ دی گئی جس کے نتیجے میں انیس سو اکاون میں پاکستان آرڈنس فیکٹریز کا استطاہ کر دیا گیا کسی بھی خطے کی سلامتی کا انحصار اس کے مضبوط دفاع پر ہوتا ہے اور ہماری دفاعی افواج کو اسلحہ فراہم کرنے والی سب سے بڑی فیکٹری پاکستان آرڈنس فیکٹریز کا اس سلسلے میں کلیدی کردار ہے اسی کردار کی وجہ سے اس کو فورس بیہائنڈ دا فورسز بھی کہا جاتا ہے تقریباً دس کلومیٹر طویل مال روڈ اپنے پرکشش نظاروں ہریالی اور صفائی کی وجہ سے ہر دیکھنے والے کو اپنے سہر میں مبتلا کر لیتی ہے یہاں پر بڑے سرکاری ہاسپٹلز جن میں پاکستان آرڈنس فیکٹریز ہاسپٹل اور واہ جرنل ہاسپٹل کے علاوہ بے تہاشا سرکاری اور پرائیویٹ ڈسپینسریز مریضوں کی خدمت میں پیش پیش ہیں مرکزی جامعہ مسجد واہ کینٹ کو دیکھنے والا ایک لمحے کے لیے اس مغالطے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ لاہور کی بادشاہی مسجد کے سامنے کھڑا ہے یونیورسٹی آف واہ کومسیٹس انسٹیٹیٹ آف ٹیکنالوجی واہ انجینئرینگ کالج واہ میڈیکل کالج پی او ایف انسٹیٹیٹ آف ٹیکنالوجی پی او ایف سائنس ڈگری کالج پوسٹ گریجویٹ ومن کالج کے علاوہ سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی بڑی تعداد میں موجودگی اہلیان علاقہ کی علم دوستی کی آئینہ دار ہے واہ کینٹ میں موجود وسیع و عریز لائبریری کے نیٹورک کی وجہ سے یہاں کے باسی اپنے علم کی تشنگی بجھانے کے لیے یہاں سے مستفید ہوتے ہیں نوجوان نسل کو صحت مند سرگرمیوں کی فراہمی کے لیے کرکٹ ہاکی فٹبال گراؤنڈ کے علاوہ گولف کلب سکواش کوٹ سومنگ پولز بھی موجود ہیں ناظرین واہ کینٹ اپنی جغرافیائی حیثیت میں بھی اس وجہ سے منفرد ہے کہ اس میں مشرق میں متصل ٹیکسلا شہر ہے جو پانچ ہزار سال قبل مسیح تاریخ تہذیب اور تمدن کا حامل ہے اور مغرب میں حسن عبدال واقع ہے جہاں پر عالم اسلام کے معروف صوفیہ اکرام اور سکھ مذہب کے مقدس مقامات گردوارہ پنجہ صاحب موجود ہیں ناظرین آپ کا سر یہ جان کر فخر سے بلند ہو جائے گا کہ پورے ایشیا میں واحد شہر واہ کینٹ ہے جس کا شرع خوندگی سو فیصد ہے اس منفرد رپورٹ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں امجد محمود آوان چینل ففٹی ون واہ کینٹ